تو فرینڈز مجھ کو ہو رہا ہے وائرل فیور اور ٹیبلیٹس میں نے لے لی تھی بکور میرے جو دیور ہیں وہ بہت ہی اچھے کمپاؤنڈر ہیں تو ایسے جگہ پہ وہ ہمیشہ کوپریشن کے لیے کھڑے رہتے ہیں تیار رہتے ہیں اور ہزبین جو ہیں میرے وہ بھی کافی اس ٹائم سمجھداری سے کام لے رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں مجھے کچھ کہنا نہیں پڑھا میری فیملی کافی سپورٹ کر رہی ہے میرے بچی میرے ہزبین اور میں بھی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں تو تھوڑی چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز جو بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں تو فرینڈز صبح کی ویڈیو میں آپ کو جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں آواز کے لیے نہیں آئی ہوگی تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی اگر آپ کو بیٹھ فیل ہو رہا ہے لو فیل ہو رہا ہے تو آپ کوئی اتنی زیادہ ہائی انرجیٹک والا کوئی کام نہ کریں اور اگر آپ کو بیٹھ دھنا برا لگ رہا ہے تو چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی آپ میری طرح کر سکتے ہیں بکوز آج میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے تھوڑا بہت اپنا آنگن ووش کیا تھا جھاڑو دینے کے بعد اور بچوں کو کھانا سرب کیا تھا اور وہ بھی اگر میری ہمت ہو رہی ہے ورنہ اس چیز کے لیے میرے ہزمن کو اپریٹ کر رہے ہیں اور میں نے آج ایک میٹ کو نیکس ٹیک کے لیے اپوائنٹ کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں ویکلی یا کتنا اس میں ڈوکٹر ریسٹ بتاتے ہیں بکوز میر تے دین سے تھکان کی وجہ سے اس چیز کو تھکان میں آبوائٹ کر رہی تھی اور پروپر ریسٹ نہیں لے پا رہی تھی اور منٹل اسٹریس اور فیزیکل جو بھی ہم کرتے ہیں ان سب کو ملا کر ہم اپنے آپ کو کہنا کہیں بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو وقت دینا اور اپنا تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا تو آج کل یہ وائرل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ تھرود میں اور کافی جو ایک سردی ذکام کی جو پروپلم فیز کرنے کو مل رہی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی اس ویڈیو اور باہر جانا کم کریں یعنی زیادہ ضروری نہیں ہو تو تھوڑا وائٹ کر دیں اور صحت کے لیے ضرور اپنا بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں اسٹریس کم لیں اور ہیلڈی فوڈ کھائیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں بلکہ میں وہ لڑکی تھی جو ان سب چیزوں کو بہت زیادہ روٹین فولو کرنے والی تھی ٹائم منیجمنٹ اور اپنا ہیلڈی روٹین میں کبھی مس نہیں کر سکتی تھی چاہے کچھ بھی ہو چاہے میری کوچنگ کلاس ہوتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا میں سکپ نہیں کرتی تھی اپنے آپ کو زیادہ میں دھیان دیتی تھی تاکہ ہم صحیح رہیں گے تب ہی تو ہماری فیمیلی کا ہم اچھے سے دھیان رکھ پائیں گے یہ ساری باتیں مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے تو میں نے سچا آپ کے ساتھ اپنی جو بھی ایموشنز ہیں ان کو بھی میں باتوں کے ذریعے آپ کو اگر ایکسپریس کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سمجھ آجائے اور میری طرح غلطی نہ کیجئے گا کہ آپ صرف گھری گھر پہ دھیان دیتے رہیں اور اپنے آپ کو بلکل نظل انداز کر دیں تو فرینڈز ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی اگر صبح کے بلوگ میں جو ویڈیو میں تھم نیل ہے اگر آپ کو ایسا لگی کہ کوئی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے پھلاو سے ریلیٹیڈ تو سوری وہ کوئی ریسیپی نہیں تھی بٹ وہ ایک ایوینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک پک میں نے لی تھی بکوز مجھے لگا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ مجھے ابھی گلے میں جو پروبلم ہو رہی ہے اس سے چپاتی کو چوانے میں اور نگلنے میں بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہلکا پھلکا کھانے کا دل چاہ رہا ہے زیادہ مجھے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہے اور بس یہی کہنا چاہوں گی اور جب بھی میں سئی ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی اچھے جو ریسیپیز یا جو بھی ویڈیو کچھ ہوگی نولیجیبل تو وہ ضرور شیئر کروں گی تو فرینڈز لیتی ہوں ویڈا اور آئی ہاپ آپ کو میری جو بھی ایکسپیکٹیشنز جو بھی ایکسپریشنز تھے وہ آپ کنوے وہ میں کنوے کر پائی ہوں گی تو دوستو آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے ایک سیمپل سے بوکس کو ڈی آئی وائی کر کی اور اور ریپنگ جو پیپر ہوتا ہے گفٹ پیپر اس سے کیس طرح ریپ کیا رکھے اور اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ جو چاہیں تو میں اس میں کپڑے اپنے جو شورٹ نائٹ ویر جو سوٹ ہوتے ہیں اور جو ہمارا لوگر بھگیرہ ہوتے ہیں تو لائٹ ویٹ کپڑے جو کم جگہ گھیرتے ہیں ان کو میں رکھتی ہیں اس میں آپ ریس کر کے رکھیں گے تو کافی ٹائم تک یہ رہتا ہے کہ وہ علماری میسی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے پر جانے کی وجہ سے کپڑے مکس نہیں ہوتے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو سٹیج کر آئے اور اس کو ہم اس طرح سے اس پہ چڑھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس پہ چڑھا دیا ہے آپ اس کی جو سل ہیں سل کو نکال لی جی اور اس کو آپ ایک لک دینے کے لیے اور اس کو اس رہنے کے لیے میں ایک پرانے لازو میں سے بیلٹ نکالی تھی اور اس کو میں نے کپڑے سے فلوور سے ڈیکوریٹ کیا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ایک گولڈن گفٹ پیپر کی طرح اور ایک بوکس ٹائٹ سا لکا رہا ہے اب آپ جو مرضی چاہے اس میں لائٹ ویڈ چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کپڑا ہو اور گلو یا فیوکول بگیرہ ہو تو آپ اس میں اندر کپڑا پیسٹ کر سکتے ہیں کچھ بوکس میں میں کپڑا بھی لگایا ہوا ہے کچھ میں only ریپنگ پیپر ہی لگائے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا look کتنا اچھا رہا ہے اور ملتے ہیں ہمارے next vlog ویڈیو میں جو home ڈائری vlog پلیز پلیز اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ملتے ہیں next ویڈیو میں تو thanks for watching and bye